اسلام علیکم ویڈیو بنا لی ہم نے چار عدد بینگر موٹے تازے سے اور یہاں پر لیا تین عدد مرچی اور کچھ لیسن کے ٹکڑے اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے بینگر کو بیچ میں سے کٹ دیں کٹ لگانے کے بعد ہاری مرچی اور لیسر ہم نے اس کے اندر ایسے ڈال دیں تاکہ یہ بینگنوں کے ساتھ ہی روست ہو جائے اور ہاری مرچوں میں بھی بلکل سموکی سفلے بھر آئے سارے بینگم ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو ہم رکھیں گے چولے پر اب اس پر لو فلیم پر ہمیں تقریباً دو سے تین میٹ کے اندر یہ بلکل اچھے سے روست ہو جائیں گی مرچیں ڈالی تھی اور لیسریں ڈالی تھی وہ کر دیں گے ہمارے بینگم جو ہے وہ اچھے سے روست ہو گئے اور ان کے اندر جو مرچیں ڈالی تھی اور لیسریں ڈالی تھی وہ کر دیں گے ہمیں اور بینگم کو ہم نے ایک باول کے اندر تھنڈے پانی میں رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے اور ان کا چلکا ریموو کرنا آسان ہو جائے گا اب نیکس ٹیپ کے لیے لیسریں اور جو مرچیں ہم نے بینگم کے ساتھ ہی روست کی تھی وہ ہم کوٹ لیں گے میں نے دو تین منٹ ان کو چھوڑ دیا تھا تک کہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائے اور میں ان کو پکڑ سکوں اور ان کی جو چھلکیں ہیں وہ آسانی سے ریموو کر لیوں تو یہ ریموو ہو رہے ہیں آسانی سے آپ اس طرح سے پروسس کیجئے گا تو یہ جلدی ہی ریموو ہو جائیں گے آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی تو ریموو کرنے کے بعد میں نے اس کی ڈڈی گھاڑ دی اب ٹیماتر بھی روست ہو گئے تو ٹیماتروں کے ساتھ بھی میں سیم یہی کروں گی ان کا چھلکہ نکال دوں گی اور چھلکہ نکالنے کے بعد ان کو ایک طرف رکھ دوں گی اب ٹیماتر اور بینگن میں نے اچھے سے چھل لیے ہیں اور بھی یہاں پر بھاری ہے ان کو اچھے سے ان کا بھرتا بنانے کی تو میں یہاں فورک کی مدد سے بھرتا بنا رہی ہوں ان کو اچھے سے سمیش کروں گی اور بلکل ہی ایک پیس بنا لیں گے جتنے سمودھ یہ پیس بنے گا ہوتا ہے یہ اچھا ہی ہمارا بینگن کا بھرتا بنے گا بیسکل ہم نے ان کا بھرتا ہی بنانا ہے تو آپ اس کو اچھے سے بھرتا بنا لیں بھرتا بن جانے کے بعد ایک پین لیں گے ہم پین میں حضبے ضرورت آئل ایڈ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم باری کٹا ہوا ایک ادت پیاس اور پیاس کو پکائیں گے اتنا کہ اس کا کچھپن دور ہو جائے جب پیاس کا کچھپن دور ہو گیا تو میں یہاں پر ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی ترمنیک پوڈر ایڈ کروں گے اور تھوڑا سا اس کو پکا لوں گی اب تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم اس میں وہ ہاری مرچی اور لیسن کا جو پیس بنایا تھا یہ ہم نے کوٹ لیا تھے روز کرنے کے بعد وہ ایڈ کر دیں گے تاکہ پیاس میں لیسن کی اور ہاری مرچی کی اچھی خوشبو آ جائے اب یہاں پر ایناپ ہم نے پیاس پکا لی ہیں اب یہاں پر ہمارا جو بھرتا ہم نے بنایا تھا پلیٹ میں تو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم پکانا شروع کریں گے کیونکہ بہنگ ہیں تو ہمارے آلماسٹ روز ہو چکے تھے وہ تقریب ان پکے ہوئے ہیں بس ہم نے مسالے کے اندر اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو ٹماٹروں کا ذائقہ ہے اور پیاس لیسن کا ذائقہ ہے وہ اچھے سے اس کے اندر آج جائے ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں ہرا دھنیا اور کٹی ہوئی ہری مرچے یہ آپ چاہیں تو ہری مرچے نہ ڈالے لیکن ہرا دھنیا لازمی ڈالے گا اس سے کیا ہوگا کہ اچھی سے خوشبو آئے گی اور مزید ہم اس کو تھوڑا سا بھوننے دیں گے اور اس کے بعد ہمارا بینگر کا بھرتہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا اس کو پلیٹ میں نکال لیں اور گرم گرم روٹیوں سے کھائیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ نے سیم اسی طریقے سے بانائیں گے لیکن جانے بہت ہی سمپل طریقے سے بہت ہی اچھا بھرتہ بن جاتا ہے تو میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بانائی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ